یہ سب فوٹیجز آپ کو یوٹیوب انٹرنیٹ میں نہیں ملے گی کیونکہ بہت چھپکے میں ویڈیوز بنانے لگ رہا ہوں یہ سومالین کمرشل بینک تھا اور دیکھ لیجئے آپ یہ کیسے ڈسٹروئے ہو چکے ابھی تک سومالیا کو ہم نے صرف میڈیا اور جنرلسٹ کی نظروں سے دیکھا تھا پر اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں سومالیا as a tourist موسیقی موسیقی ایدھر یہ ایک ہوتل بنانے لگ رہے ہیں اس بیلڈنگ میں نہیں اور یہ دیسٹروئیڈ ہو چکا سارے ایریہ سویل ورگ ٹائی کتھیں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں unlike many of the muslim countries موسیقی موسیقی یہ ان کا مطلب ہے یہ بنہ در اور ہی تر کی لکل گورنمنٹ کے یہ سانگ ہے تر صاف میں ہمارے ایک ڈیٹرویڈ بیلڈنگ ہے دوبارہ یہ ساتھ مارے ایک ڈیٹرویڈ بیلڈنگ ہے یہ ساتھ مارے ایک ڈیٹرویڈ بیلڈنگ ہے یہ سومالین کمرشیل بینک تھا اور دیکھ لیجے آپ یہ کیسے ڈیسٹروی ہو چکا ہے پوری طرح ڈیٹرویڈ کی تاری میں ابھی ہمیں فوٹو ریکارڈنگ کے لئے منع کر دیا تھا ابھی ایک دم سے گارڈ آگیا تھے کہ پوٹی شہن کے ساتھ پر میرے گائیڈ نے اس سے بات کری اور اس نے کسی طرح ہمیں الاؤ کر دیا یہ جو فوٹو اور ویڈیو بنانے کے لئے تو یہ جو فوٹی جیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو کئی نہیں ملے گی انٹرنیٹ پہ نہ ہی کسی یوٹیوب چینل پہ ملے گی نہ ہی کسی ویڈیو ملے گی یہ ساری فوٹی جیز جو میں آپ کو یہاں پہ ایسی ایسی جگہ پہنچ کے دکھانے لگ رہا ہوں کیونکہ یوزیولی نہ کسی کو پرمیشن ملتی نہ کوئی آ پاتا and you can see کمرشیل بینک of somalia تو let's cross this tell me یہ جو فوٹی جیتنی میں نے بنائی ہے کافی چھوپکے سے بنائی ہے یا پھر گارڈ سے بات کر کے ریکویسٹ کر کے ٹپس دے کے ایسے ایسے میں نے ساری ویڈیوز بنائی ہے اور فوٹی جیز بنائی ہے اور کافی برا حال ہے کافی جگہ ہوگا تو موگا دیشو میں اور دیکھ کے منسہ بھی کچھا ہو جاتے کی کیسے لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوئے ہوں گے سیویل وار کے ٹائم پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہوں گے تو ابھی میں نے آپ کو کمرشیل بینک of somalia دکھایا جو کی بینک ہوتا تھا اور ابھی آپ نے اس کی حالت دیکھی کیا تھی that's it ابھی ہم سیٹی میں گوم رہے اور واپس میرے ہوتل جا رہے ہیں میرے جوٹے تھوڑے بھیگ گئے تھے سمودر میں تو میں جا کے جوٹے ہوتل میں دو کے سکھا ہوں ہاں میرے پاس ایک ہی جوڑی تھے ایتر somalia میں اور شاید میں چپلوں میں گوم ہوں جب تک وہ سکھ نہیں جاتے اور اس کے بعد ہم نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا دیکھنے کا ملتا ہے سیٹی میں ابھی ہم سیٹی میں گومنے لگ رہے ہیں گائیڈ اور ڈرائیور کے ساتھ یہ یہاں کا پارلیومنٹ ہوتا تھا پہلے دیکھ لو آپ پارلیومنٹ کھال ہمیں گئے کیسے سڑکے بیلڈنگز امارتے سب کچھ دیشٹروی ہو چکا ہے یہ سیٹی اپنے آپ کو ری بیلڈ کرنے ہی کوشش کر رہی ہے پر ابھی بھی پوری طرح سے یہ ترریریزم کو ختم نہیں کر پایا ہے سکندری سکول اوکی 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 یہ ایک سکول ہوتا تھا سیکنڈری سکول حوا توکہ ایک لیڈی کے نام پہ اور یہ سیکنڈری سکول بھی سیویل وار کی تائم پورا دیشٹروی ہو چکا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کیا لات ہے بہت چھپکے میں ویڈیوز بنانے لگ رہا ہوں اور لوگوں کو ٹپ نے دیکھیں تو I hope you will appreciate it یہ شروع تھا یہ پورا دیشتر ہو چکا ہے ان کیوں نے اس کے آئے لیکن ہیں یہ توڑ فٹ ہو گئی گئی ایک اس بار ایک اس کوργاہ بھی عبور کیوں مدیب مکنی ہے یہ کا نبی آپ کو مکس نہیں کردوں یہ بیککو بیککو یہ بیککو کمپنی بیککو یہ بیشتر 미�ящی بیشتر بھی کرنی بیککو یہ بیجلی کی کمپنی ہے اس کا پاورہ ہوس ہے اور اس کا بیش ہے موگا دیشو گا is electricity available everywhere in موگا دیشو or not everywhere in موگا دیشو okay it's available okay but it's very expensive how expensive for one unit or maybe one kilo one kilo use one kilo okay and 0.5 dollar yeah okay so so you see it's very expensive okay okay بجلی کا ہے پہ جو ریٹ ہے یہ انہوں نے بتائیں ایک کلو پتا نہیں ہے ایک کلو وات ہے یا کلو جول ہے that's why we can we we eat the fresh okay if you use one one kilo you will you will 100 kilo you will pay 50 oh crazy yeah it's crazy ایک کلو وات ہے انڈیا کے لگ بگ 40 روپے اور اسی لئے لوگ یہاں پہ فریج بگرہ یوز نہیں کرتے بجلی بچانے کے لئے اور کی کھانا فریج کھاتے مچھلی رات کو پکڑیں گے صبح میکسیم تک اسے کھا لیں گے کھانا دن میں کھانے تو دن میں ہی بنائیں گے صبح کھانے تو صبح ہی بنائیں گے this is a shop yes we are gonna buy water okay for the searches you can you can enter okay can i record yes ابھی ہم اس دکان سے پانی کری دیں گے جو ہمارے security guard ہے soldiers ان کے لئے پانی لینے کے لئے ہم یہاں پہ رکھے ہیں یہ ایک نارمل کریانے کی دکانے سو مال جائے گی ان کے لئے پانی فرادم exile ہمارا کے سات ہمارا کے ساتج دارے لگنا کو انداری کو انداری پین پٹییا کیا انہوں نے 36 ڈالر ان کا میں بچیں اور 4 ڈالر اس دکان پر پانی گرہ ہاینا فرمکار بٹل 4 ڈالر 24 ڈالر 24 ڈالر مردد انہوں نے ایسی ایسی 24 ڈالر خرید دیلی پر لب دس بارہ روپے کی ایوری جائے گی ایک بارل گیت اور ابھی ہم یہاں سے تڑ رہا ہے واپس اپنے ہوتل کی طرف کار میں بیٹھ کے پورٹ کاری پورٹ کار مجید اسکاری اللہ،est speaker اچھکا ہے اگر حقا ہے واقع ہے جانسہ مغدوس ہاتے ہیں یہاں اپنے درمیہ کلماہ جد لہے ہیں آپ کو اوپسی ساکتا ہے امیجین دیئے ہی سوڑین نہیں ہے ہاں ہاں احبا یہ ہے یہاں اوپسی گھڑی فقط مغدوس ہوتا موگا دیشو ہی کاسمو پولیٹن سٹی ہے اور یہاں پہ سومالیا کی کافی ساری تیریٹریز ہے جیسے کی سومالی لینڈ پونٹ لینڈ اور آپ کو ان ساری تیریٹریز کے لوگ یہاں پہ موگا دیشو میں دیکھنے کو ملے گے تو اگر آپ نے موگا دیشو دیکھ لیے تو آپ نے سمجھ لیے سومالیا کی ساری تیریٹریز سارے پارٹس دیکھ لیے ہر جگہ کہ آپ کو یہاں پہ لوگ ملیں گے سومالی لینڈ کے پونٹ لینڈ کے سومالیا کی چھوٹے چھوٹے گاہوں اور اوٹوز پر آپ دیکھ سکتے ہو ترکی کا جنڈا لگا ہوئے اس اوٹو پر ترکی اور سومالیا کی ریلیشنز کافی اچھے ہیں تو آپ کو سومالیا میں ترکی کا جنڈا کافی دیکھنا ہو ملے گا which is very surprising to me آپ کو کہیں بھی شراب کی لکھر کی الکول کی دکانیاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گی کوئی بھی ٹھیک کا بار کچھ نہیں دیکھے گا کیونکہ یہاں پر strictly prohibited ہے یہ سب بیچنا اور پینا آپ کو ہاں سیگریٹ ہوگی رہا پھر بھی کہیں دیکھ سکتی ہے یا پھر جو یہ لوگ عام طور پر کھاتے ہیں وہ چاٹ ہوتے ہیں اسے کھاتے بھی ہوتے ہیں وہ بتتے ہوتے ہیں رہے رنگ کے جو میں نے آپ کو میری ایتھوپیا کی ویڈیوز میں دکھائے بھی تھا عام طور پر لوگ وہ کھا کے نیشہ کرتے ہیں پر الکول آپ کو یہاں پر کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا is there a fine if someone drinks الکول or sells الکول here if someone is selling الکول is there a punishment or fine yeah yeah there is a punishment in Somalia کے بارے میں ایک اور interesting fact آپ کو ہم بتاتا ہوں business کے لئے یہ اچھا دیش ہے کیونکہ یہاں پہ taxation نہیں ہے بلکل بھی سرکار بلکل بھی tax نہیں لیتی اور اسی لئے ہی ایفریقا کی کچھ اور جو countries ہیں جن کے باس خود کی سی پورٹس یا کوشلائن بھی ہے جیسے کی کینیا وہ اپنے پورٹ کی جگہ ہے Somalia کے پورٹ سے سمان import export کرتی ہے اور بیجواتی کر مانگواتی ہے ریزن بیگ کہ آپ یہاں سے وہ مانگواتی ہے بیشتے ہیں تو ان کو تیکس نہیں دینا پڑتا import export duties جو بھی ہاں کی گورمنٹ لیتی ہوگی اور ایفریقا کی ایک بیزنس ہے آپ کو یہاں پہ تیکس پہنی کرنا پڑے گا تو دیتیز وائی بیزنس کے لئے تھوڑا آسان ہے پر ہاں ایفریقا کی بیزنس ہے پر ہاں ایفریقا کی بیزنس ہے پر ہاں ایفریقا کی بیزنس ہے موسیقی